بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سپرین دیکھا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج ناظرین بھیرا میں جو موٹووے پر واقعہ پیش آیا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے بھیرا میں سڑک کنارے بھیرا موٹووے پر سڑک کنارے ایک گاڑی پاک ہوتی ہے کوئی گھنٹے کا وقت گزر جاتا ہے اور وہ گاڑی وہاں پر پرسرار طور پر پاک ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ موٹوے پولیس جو ہے موسیلی آپ گاڑی اگر ایک منٹ کریبی کین پارک کریں تو فوراں ہی وہاں پر پہنچتی ہے اور آپ سے جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے لیکن یہاں پر فائنلی پولیس جو ہے موٹوے پولیس وہ پہنچتی تو ضرور ہے لیکن تب تک کافی وقت جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا شیشہ کھٹ کھٹ آیا جاتا ہے اندر ان کو دکھائی دیتے ہیں پانچ لوگ بھی ہوشی کے حالت میں ہوتے ہیں یہ گاڑی کے شیشے کو کھٹ کھٹ آتے ہیں جب کوئی رسپونس نہیں آتا تو شیشہ توڑا جاتا ہے اور اندر سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان پانچ میں سے چار افراد جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے جو شخص گاڑی چلا رہا تھا اس کی زندگی بچ گئی ہے اور اس نے اب ایک بیان دیا ہے وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں میں آپ کو اس سے آگے کی بات بتاؤں گی کیونکہ یہ جو شخص ہے بیسکلی یہ بتایا جا رہا ہے یہ اس کی پوری فیاملی تھی اس کی وائف اس کا بیٹا اس کی ماں اس کی بہن یہ سب جو ہیں اس گاڑی میں تھے اور یہ لوگ اسلام بھا جا رہے تھے لہور سے اپنے بھائی کو ملنے کے لیے کوئی اور کہہ رہے کہ شاید ان کے کوئی رشدار تھے جن سے ملنے جا رہے تھے لیکن جو ہماری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا بھائی تھا جن سے یہ ملنے کے لیے جا رہے تھے اچھا اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ لوگ اس وقت انکانچس ہوتے ہیں جب انہیں پولیس جو ہے موٹیوے پولیس جہاں سے منتقل کرتی ہے ہاسپیٹل اب اس شخص کا ایک بیان آیا ہے جس میں اس نے موٹیوے پولیس کی کرتاہی کا ذکر کیا ہے یا وہاں پر فیسلیٹیشن جو ہے اس کی جو کمی ہے اور جو ایک ایسی غلطی جسے فاش غلطی ہم کہیں گے اس طرح کے حادثاتی موقع پر جو یہاں پر ایک انتظام ہونا چاہیے جسے نہیں دیکھا گیا اس کا تو انہوں نے ذکر کیا ہے لیکن ابھی ایک اور جو بڑی چیز سامنے آ رہی ہے کیونکہ ہم نے سے پہلے جب آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ گاڑی میں سے جوس کے ڈبے ملے ہیں دو جوس کے ڈبے جن میں سے ایک ایک سپائری ڈیٹ تھی پھر اس کے بعد یہ جاننے کی کوشش کی گئی یہ گاڑی کہاں کہاں رکی تھی کہاں سے لیا گیا ہوگا اسی اسنا میں یہ جو مین سربرا تھا اس گاڑی میں جو شخص تھا اس کو ہوش آ جاتا ہے دراصل اس شخص کو ہسپٹل لے جائے جاتا ہے اور وہاں پر اس تے کی الٹی الٹی کرنے کی وجہ سے اس کے اندر جو بھی ایک پوائزن تھا زہر تھا وہ سب کا سب باہر نکلا اور اس کی وجہ سے اس کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوئی اور یہ جو ہے اپنے ہوش اور حواز میں واپس آیا اور اس کے بعد اس نے ایک بیان دیا وہ بیان پہلے آپ کو بتا دیتی اور اس کے بعد بتاتی ہوں کہ اب جو ابتدائی رپورٹ ہے اس کے اندر جو بات آئی ہے وہ بڑی حیران کون ہے وہ بلکل ہی اس کے برقس ہے جو ہم ابھی تک ایکسپیکٹ کر رہے تھے سب سے پہلے اسٹوری کو میں نے بریک کیا تھا اور میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ گاڑی میں سے جوز کے ڈبے ملے غالباً جوز کے ڈبوں کے اندر کچھ تھا لیکن اس وقت میں یہ تشریح تھی کہ دو جوز کے ڈبے جو پوری فیاملی نے کیسے پی لیا ہے اس کے بعد یعنی کہ سب کے سب نے وہ جوز کا ڈبا اور میں سے کوئی ایک خراب ہوگا وہ سب کا سب سب نے پیا تو وہ ایک جوز کا ڈبا کس طرح سے آپ کے اوپر کام کر گیا اب جب یہ نوجوان جو ہے اس کو ہوش آیا ہے اس نے جو بتایا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن سٹوری اس کے بلکل ہی برقس نکلی ہے اب یہ نوجوان کہتا ہے کہ ہم لوگ رستے میں ایک جگہ پہ ہم لوگ انٹرچین سے باہر ہوئے اور ادھر سے ہم لوگوں نے میری والدہ کی طبعیت کچھ خراب ہوئی مجھے مقام اگزیکلی یاد نہیں آ رہا ہے لیکن وہاں سے وہ کہتا ہے کہ میرے بھلوال میرے خیال سے وہ کہتا ہے کہ وہاں سے ہم نے کچھ میڈیسن لی اور ساتھ میں ہم نے جوس لیا اور ساتھ ہی اسے کہا ہم نے پیٹیز لیا اب اس نے اس شاپ کی نشاندے ہی بھی کر دی ہے اور وہاں پہ بھی پولیس نے جا کے باقاعدہ طور پر ان کا وہ مال وغیرہ جو ہے اسے اٹھایا بھی ہے اور اسے بھی چیک کیا گیا ہے کہ آیا ان چیزوں کے اندر کیونکہ کوئی ایسی ریپورٹ نہیں آیا ابھی تک سامنے کہ جس میں اور کوئی شخص جو ہے اس نے اس کی وجہ سے سفر کیا ہو کیونکہ دیکھیں یہ کہتا ہے کہ پیٹیز لی وہاں سے اگر وہ پیٹیز انہوں نے کھائی تو کسی اور نے بھی کھائی ہوں گی کسی اور جگہ سے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ریپورٹ نہیں ہوئی البتہ اب پولیس جو ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے کہ آیا یہ جو پیٹیز تھی ان کے اندر کچھ تھا یہ جو اس کے ڈبوں کے اندر کچھ تھا یہ چیز تو ہو رہی ہے اس حصنا میں اس نے یہ کہا کہ بہت بڑی کوتاہی ہے موٹیوے پولیس کی کیونکہ اس وقت جس وقت ہماری پوری فیملی جو ہے اسے وہاں سے لے جایا گیا تو اسے کو انکانشس تھے لیکن ان کے پاس صرف ایک جو ہے موبائل کی ایمبلنس تھی اور اس ایمبلنس میں ایک ایک شخص کو ایک ایک کر کے لے جایا گیا یہ چیز میری لیے بڑی تشریح ناک بھی ہے میں اس پر حیران بھی ہوئی کیونکہ ایک ایمرجنسی سیچوئیشن تھی انسان کی زندگی جان کا خطرہ تھا اور جب جان کا خطرہ ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں دیکھنا ہے ان اداروں کو حرکت میں لیکن یہاں پر ان کی بڑی نیگلیجنس نظر آ رہی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ایک ایک بندے کو ون بی ون لے جایا گیا اور قریب میں جو بھیرا ہاسپیٹل تھا وہاں نہیں لے جایا گیا اور وہاں پر لے جا کے ان کو جو ٹریٹمنٹ دی گئی وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی کوئی اتنی مطلب مارک نہیں تھی یہ بھی انہوں نے کلیم کیا ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہمیں ایک ایک کر کے لے جایا گیا اس اسنا میں کسی کی جان بڑھ سکتی تھی لیکن ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے ان کی کوتاہی کی وجہ سے یہ سس ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے دردناک انداز میں یہ انجام پذیر ہوا کیس کے گھر کیس کے فیاملی کے چار میمبر جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے وہ جو چھوٹا بچہ تھا اس سے بتایا جا رہا ہے جب اسے ہسپیٹل منتقل کیا گیا تھا اس وقت اس کی سانسے چل رہی تھی اس کی جو غالبن بہن ہے اس کی سانسے بھی چل رہی تھی لیکن چونکہ انہیں دیر سے پہنچایا گیا اور جب ڈاکٹرز کے پاس پہنچایا گیا تو انہوں نے کہا کہ دو بندے تو ڈیڈ آن ارائیول تھے اور دو بندے جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر اس وقت ان کی سانسے چل رہی تھی لیکن چونکہ لیٹ ہو چکا تھا زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا جس کی وجہ سے ان کو بتایا نہیں جا سکا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو صاحب ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چونکہ میں نے وہاں پر وومٹ کر دیا اور اس وومٹ کرنے کی وجہ سے میرا سارا زہر جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوا اس کے بعد اس کو لہور سروسز ہاسپٹل بھی شفٹ کیا گیا وہاں پر اس کو ٹریٹمنٹ دی گئی اور اس ٹریٹمنٹ کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لیکن زائر سی بات ہے ان کے گھر کے اب فیملی کا بہت بڑا لوس ہو گیا ہے جس کو آپ ارپیرے بل لوس کہیں گے اس میں کتا ہی بہت ساری چیز ہو کی ہے یہ دیکھنا ہے ابھی اس کو کنفرم ہونا ہے ابھی پولیس نے میرے ریپورٹر سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دکان کی بھی نشاندہ ہی ہو گئی ہے وہاں سے سیمپلز بھی اٹھائے گئے ہیں اس دکاندار کو بھی غالبن جو ہے پکڑا گیا ہے اس کے علاوہ جس جگہ پر یہ ان لوگوں نے جوز کے ڈبے لیے وہاں پر اور بھی چیزیں دیکھی گئے ہیں اچھا ہاں ایک جوز کا ڈبا جو ایک سپائری تھا اس کے اوپر بھی فوڈ کنٹرول آثورٹی کو آکشن لینا چاہیے کہ اس طرح کی چیز جو ہے مارکٹ میں آکشن لینا چاہیے کہ آپ ایک چیز اٹھائیں گے کھانے پینے کے آپ اس کو چیک کریں گے اس کی ایک سپائری ڈیٹ کیا ہے that's not possible اب آگے چلتے ہیں آگے جناب جو بہت ہی حیران کن بات ہے جو ترننگ پوائنٹ آف دی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جب جو فوڈ کنٹرول آثورٹی ہے ان کے جو سربرا ہے ان کا اگریان سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر بتایا ہے کہ جو ان کی ڈیٹ ہوئی ہے جو یہ جتنی بھی ڈیٹ ہوئی ہے یہ فوڈ پوائزدنگ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے یعنی کہ وہ جو کھانا انہوں نے کھایا تھا جوس پیا تھا یا وہ جو انہوں نے پیٹیز کھائی ہیں that is not the reason اس کے علاوہ گاڑی کے اندر سے کچھ ایک تھیلے میں بھی میڈیسنز ملی ہیں میڈیسنز کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے جس میں غالبن غالبن یہ کہا جا رہا ہے کہ ایٹی وینڈ جو ہے غالبن میں اب دوائی کا نام نہیں دیتی I'm not sure لیکن وہ جو نیند کی دوائی ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی اور اس میں اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنی کنزیوم ہوئی ہے اس کے بارے میں ابھی وہ شاید کوئی بتائیں اگلی نیکسٹ اگر کوئی ان کی ہوتی ہے گفتگو میڈیا کے ساتھ ہمارے رپورٹے بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ دوائیوں کی طرف انہوں نے خاص طور پیش آرہ کیا جس سے یہ ایک اندازہ اور شک ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے میڈیسنز کے اندر کچھ ایسا تھا جس نے کچھ ایسا کام کیا ہے لیکن یہ لگ رہا ہے کہ یہ کچھ پلانٹ سا چیز لگ رہی ہے ابھی it is very fishy it's not that simple having said that بہت سے لوگ جو ہیں ان صاحب کو کہہ رہے تو میں کہوں گی پلیس بلکل نہ کہیے وہ اس گھر کا فرد ہے وکٹم ہے ان کے ساتھ بہت بڑا یہ سانحہ ہوا ہے اور جب تک کوئی چیز پرووو نہیں ہو جاتی ہے تو اس طرح کے اسمشنز کر کے اگلے بندے کے لیے اور تکلیف کا باعث نہ بنے کچھ بھی ہو سکتا ہے it could be anything it could be anything something taken when they left اچھا انہوں نے ہونا شروعی ہے and i don't know somehow میں نے اپنی گاڑی جو ہے وہ پاک کر دی مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میں نے یہ پاک کس طرح سے کی یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ آپ گاڑی کو ایک جگہ پاک کر دیں کیونکہ اگر طبیعت بہت زیادہ خراب جیسا unconscious ہو جانے والی بات ہے تو اس میں آپ کو اپنا ہوش ہی نہیں رہتا لیکن still he managed to do that انہوں نے وہاں پر اس کو سائٹ پر پاک کیا اور فائنیلی یہ جو ہے motorway پولیس وہاں پہنچی anyway اس بارے میں جو بھی مزید ڈیٹیلز ملیں گے میں آپ کے ساتھ ضرور شیکھ کروں گے اپنا بہت کا لٹکی کا دو میں یاد اٹھکی کا نہا پھرز